بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی اس کا نام ہے کیما پراتھا رول بہت مزیدار ریسپی بنتی ہے اور اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے دو میڈیم سائز کے ٹماتر ہے اور تین ہری مرچے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ہم لسن ڈالیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون ہم اس میں جنجر ڈالیں گے ان سب چیزوں کو ہم الگ الگ چاپ کر لیں گے پیاز اور ہری مرچ کو کر لیں گے اور ٹماتر کو لگ چاپ کر کے اگر ان میں پانی تھوڑا زیادہ ہے تو آپ اس میں سے پانی تھوڑا نچوڑ بھی سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک کلو کیمہ لے رہی ہوں اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں لسن ڈالا پسا ہوا اور ایک ہی ٹیبل سپون میں اس میں جنجر بھی ڈالوں گی اب ہم نے اس میں جو مسالے ڈال لیں ہم وہ یہ ہیں کٹیو میرچ ایک ٹیبل سپون خشک دھنیا دو ٹیبل سپون زیرہ کٹا ہوا یہ بھی تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب ہے کالی میرچ وان ٹی سپون جو حلدی ہے وہ کارٹر ٹی سپون اور نمک خس بیزائی کا میں دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ سارے مسالے ڈال کر اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ کو لگتا کہ کیمہ چونکہ اس میں ٹماٹر اور پیاس ڈال لیا تو وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تو آپ اس میں ایک سلائس بریڈ کا بھی ڈال سکتے ہیں چاہے براؤن ڈال لیں چاہے وائٹ ڈال لیں مجھے وائٹ بریڈ کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو میں براؤن بریڈ کا مطلب اس کا ایک سلائس ڈال لیتی ہوں یہ میں نے اس کو اس میں ایک براؤن بریڈ کا سلائس ڈال لیا اور اچھی طرح اس کی میک کو اپنے مکس کر لینا ہے آٹا گون لے سادہ پانی کے ساتھ اور اس کی روٹیاں بیل لیں پتلی پتلی آپ نے روٹیاں بیل لی ہیں بہت موٹی نہیں رکھنی اور ان کو پکانے کے لئے کچھا پکا کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا اب یہ میں نے روٹیاں بیل لیا جتنے آپ نے بنانے ہیں تقریباً ایک کپ جو میدہ ہوتا ہے اس میں اگر چھوٹے رول اپنے رول بنانے ہیں تو وہ دو بن جاتے ہیں اور اگر آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو دو روٹیاں اچھی طرح بن جاتے ہیں دو کپ میدہ لینا ہے اب ہم نے جو کیمہ بنایا تھا یہ جو کچھی پکی روٹیاں ہم نے کیا ہے اس کے اوپر چمچ کے ساتھ اپنے لگا دینا ہے لیر کو بہت موٹا نہیں رکھنا اور نہ ہی بہت پتلا رکھنا ہے مناسب جتنا تقریباً ایک چپلی کباب کا سائز ہوتا ہے اس حساب سے گر آپ کیمہ لیں گے یا آدھا کپ کیمہ آپ کے لیے ایک روٹی کے لیے بہت ہو جائے گا اب یہ اس طرح کر کے ساری روٹیوں پر آپ نے کیمہ لگا لینا ہے کیمہ کچھے ہی ہوگا اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے وہ فٹا فٹ طوے پر پک جائے گا جب ہم پکائیں گے نا کیمہ کو پکنے بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا طوے کو ہم نے گریز کرنا ہے اور اس پہ بہت زیادہ آئل ہی ڈالنا تقریباً دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں اور اب روٹی کو جو کیمے والی سائیڈا وہ اپنے نیچے والی طرف رکھنی ہے اور اپنے اس کو پکانا ہے آنچ بہت تیز بھی نہ رکھیں اور بہت سلو بھی نہ رکھیں اور یہ بہت جلدی بن جاتا ہے کیمہ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں چکن کا لے سکتے ہیں بیف کا مٹن کا جو بھی آپ کیمہ لینا جو بھی لینا وہ آپ کٹ سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے محسوس نہیں ہے اب یہ دونوں سائیڈ سے اپنے آئل لگا کر اسی طرح روٹی کو پکا لینا ہے میں نے بہت زیادہ آئل نہیں لگایا لیکن آپ بقاعدہ جیسے پراتھے ہوتے ہیں آپ اس طرح اگر اتنا آئل لگانا چاہتے ہیں تو لگا لے لیکن آئل ہلکا سا ہی بہت رہتا ہے اس کے لئے یہ ساری روٹیاں میں تیار کر لوں گی اور اس کے ساتھ میں نے سلاد لیا سلاد میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے کھیرے لیا ٹماتر لیا دھنیا پودینہ لیا اور اس کے ساتھ پیاز لیا ان کو بہت بریگ پری کٹنا ہے نمک اور اس پہ زیرہ ڈالنا ہے اور ڈال کے اپنے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اس کے ساتھ میں گرین چٹنی لوں گی جو دہی کے ساتھ سبس چٹنی بنتی ہے بس دہی کا یہ ہے کہ آپ نے دہی کا پانی نچوڑ لینا ہے اب یہ سلاد ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ لیمون اس پر نچوڑنا چاہتے ہیں تو ایک لیمون نچوڑ لیں یا سرکر ڈال لیں اب ہم یہ جو ہم نے پراتھا بنایا تھا کیمے والا ہے اس پہ ہم تھوڑا سلاد رکھیں گے اور اوپر ہم اس میں جو دہی والی چٹنی ہے وہ ڈالیں گے اس میں اگر آپ تھوڑی سی مایونیز مکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے سارے پراتھے بن کر تیار ہے مجھے امید آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارے حیال رکھیں اللہ حافظ